اسلام علیکم ڈیفنسر ورڈز فرنس ڈیفنسر اپ ڈیٹس میں ترکی کی یورو فائٹر ٹائفون ایکوزیشن سے مطالق اہم خبر پر بات کریں گے اٹلی کی کارگو تیارے کی فروخت ترک صدر کی انڈین ڈیویلپمنٹ سے مطالق اہم سٹیٹمنٹ ایران کا نیا جیٹ پاور ڈرون ساؤتھ کوریس میں دیگر اہم بیرل قوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سارٹ فرنس تادہ ترین ریپورٹس کے مطابق ترکی اپنی فضائیہ کے لیے یورو فائٹر ٹائفون کے ٹرانچ فور ویرینٹ کو اقائر کرے گا اس بات کی تزدیق ترک ڈیفنس آفیشنز کی طرف سے اب سے دو روز پہلے کی گئی ہے ترکی کی جانب سے ٹوٹل چالیس یورو فائٹر ٹائفون ٹرانچ فور کی ایکوزیشن کا پروگرام ہے جس میں بیس ابتدائی جبکہ بیس بعد میں خریدے جائیں گے البتہ ترک آفیشنز کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ اس وقت روسی صافتہ ایسیو تھرڈی فائیب کی ایکوزیشن کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترک فضائیہ کے لیے اس وقت یورو فائٹر ٹائفون اور ایف سکسٹین بلوک سیونٹی انڈر کنسٹیڈیشن ہے ابھی تک کی ریپورٹس کے مطابق ٹرانچ فور کے تحت ہینسول کے ای ایسی ریڈار کی انٹیگریشن اور دیگر اپگریڈز کی اطلاعات ہیں اس کے علاوہ ٹرانچ فور پرگرام میں نہ صرف گزشتہ ٹرانچ ثری تیاروں کو اپگریڈ کیا جائے گا بلکہ سپین کی طرف سے آرڈر کیے گے نئے یورو فائٹر ٹائفون بھی ٹرانچ فور سٹینڈر کی ہوں گے فرنز یورپین کنسورشیم جس میں اٹلی، برطانیہ، سپین اور جرمنی شامل ہیں ان ممالک کی کمپنیوں نے مل کر یورو فائٹر ٹائفون تیار کیے ہیں اور یہ تیارہ کسی بھی دوسرے من کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ان چاروں ممالک کا باہم رضا مند ہونا ضروری ہے یورو فائٹر ٹائفون کی نہ صرف سعودی عرب بلکہ ترکی کو بھی فروخت کے حوالے سے جرمنی کے تحفظات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس کنسورشیم کی جانب سے نہ تو ترکی کو گرین سنگل دیا گیا ہے نہ ہی ابھی تک سعودی عرب کو یہ تیارے فروخت کرنے پر کوئی انگریمنٹ ہوا ہے ایران کی ایک ایرو سپیس اینڈ سائنس یونیورسٹی نے نیا جیٹ پاورڈ کیمکازی ڈرون متعرف کرائے ہیں شہید ٹو تھرٹی ایٹ نامی اس کامکازی ڈرون کو پہلی مرتبہ پبلک کیا گیا ہے یہ ڈرون بظاہر شہید وان تھری سکس کا جیٹ پاورڈ ورجن لگتا ہے شہید ٹو تھرٹی سکس کی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن تو جاری نہیں کی گئی جبکہ جیٹ اینجن کے استعمال سے یقینی طور پر اس کی رین تو کم ہو گئی ہوگی لیکن سپیڈ میں گزشتہ ورجن سے کافی بہتری آئی ہے اس کی گائیڈنس میں بھی بہتری لاتے ہوئے سیٹلائٹ گائیڈنس اور ریڈار گائیڈڈ ورجن کے علاوہ انفرڈیٹ گائیڈڈ ویرینٹس بھی یونیورسٹی کی جانب سے اس موقع پر ڈسپیئے کیے گئے ایران کے شہید وان تھری سکس کامکازی ڈرون کو حالی ایک اچھرسے میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور اس ڈرون کو ایران کی جانب سے مویینہ طور پر روس کو بھی فروخت کیا جا چکا ہے اور روس کی جانب سے اس کامکازی یوے وی کو یوکرین میں اگریسیولی استعمال بھی کیا جا چکا ہے فرنس جنوبی کوریا اپنی کے ڈی ایکس 3 بیچ ون شپس کو اپگریڈ کرے گا ریپمبلک آف کوریا نیوی کی طرف سے اس اپگریڈ پرگرام کارڈیسین دراصل امریکی ساختہ ایس ایم 3 اور ایس ایم 6 سرفیس ٹو ایرمیزائی سسٹمز کو آپریٹ کرنے کی غرض سے کیا جا رہا ہے جنوبی کوریا کی اس کلاس کی شپ پرانے ایجس کامبیٹ سسٹمز سے اکیبڈ ہیں لہٰذا یہ ایس ایم 3 اور ایس ایم 6 سسٹمز کو آپریٹ نہیں کر سکتی جنوبی کوریا نے امریکی کمپنی ریتھیون سے ایس ایم 6 میزائیل کی ایکوزیشن کا فیصلہ ایپرل دو ہزار بائیس پہ کیا تھا یہاں یہ بات کام نے ذکر ہے کہ جنوبی کوریا کی کڈی ایکس 3 بیچ 2 ڈسٹرائرز کوریا نیوی کی لیٹس شپس ہے جو نہ صرف ایس ایم 3 بلکہ ایس ایم 6 میزائیلز کو بھی فائر کر سکتی ہیں متحدہ روارات کی ایج گروپ نے برازیل کی نیوی کے ساتھ اپنے نئے انٹی شپ کروز میزائیل کی فروغ سے مطالق معاہدہ سائن کی ہے 163 ملین ڈالر کی لاغہ سے اس معاہدے کے تحت ایج گروپ منسپ انٹی شپ کروز میزائیل اور منسپ ایکسٹینڈڈ رین ورجن میزائیل برازیلین نیوی کو پروائیڈ کرے گی یہ معاہدت دراصل سیہ فری کی اگریمنٹ ہے جس میں برازیل کی کمپنی سیاد اماراتی ایج گروپ اور برازیلین نیوی شامل ہیں اس میزائیل کے بارے میں ایج گروپ نے دبائی ایشو کے موقع پر اناؤنس کیا تھا کہ اس کی رینج 70 کلومیٹر ہے اور یہ 870 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے فلائے کر سکتا ہے اس میزائیل میں سالیڈ فیول راکٹ انجن کا استوال کیا جا رہا ہے جبکہ اس کے ایکسٹینڈڈ برین ورجن کی رین 200 کلومیٹر بتائی گئی ہے متحدہ روارات کی ابودابی شپ بلڈنگ نے دبائی ایشو کے موقع پر ایج گروپ کے ساتھ فیوچر میں لانچ کی جانے والی فاسٹ اٹیک کرافٹ کے ساتھ بھی اس میزائیل کی انٹیگریشن کا معاہدہ سائن کیا ہے جسے 2025 میں لانچ کیا جا رہا ہے فرینز ایج گروپ اس وقت 25 مختلف کمپنیوں کو یو اے ای میں آپریٹ کر دی ہے اور اس کمپنی کی جانب سے حالیہ دبائی ایشو کے موقع پر 11 نئے ویپل سسٹمز متعارف کرائے گئے تھے اس پہ مینسپ انٹیشپ کروز میزائیل بھی شامل تھا جس میں یقینی طور پر اسے برازیلین مدد بھی حاصل ہے ترک صدر رجب تیہ بردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک 2028 میں مقامی ائرکرافٹ انجنز کی تیاری میں خود کفیل ہو جائے گا ترکی اس وقت جہاں یوٹیلیٹی انیکاپٹرز کے لیے انجنز بنا اور استعمال کرنا شروع کر چکے ہیں وہیں ترکی ٹی ایف ٹین تھاؤزن کے نام سے نیا انجنز بھی تیار کر رہا ہے اس انجنز سے کزیلیلما آنمنٹ کومبیٹ ائرکرافٹ کے سی ویرین کو اکیپ کیا جائے گا ترکی اب نہ صرف اپنے اٹیک انیکاپٹر بلکہ فیف جنریشن کومبیٹ ائرکرافٹ کے لیے بھی انجن پرگرامز پر کام کر رہا ہے اور اس وقت ترک دفاعی سنت صرف اس معاملے میں اس شعبے کے دیگت چند ممالک سے پیچھی ہے برونز کے لیے ترکی پہلے ہی مقامی انجنز برا چکا ہے جس میں بہتر صلائیت رکھنے والے انجنز کی تیاری بھی مستقبل قریب میں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے ترکی کی دفاعی انڈسٹری ڈے اب تک کئی طرح کے نیول ائر اور لینڈ سسٹمز کے حوالے سے کافی حد تک خود کی فالت حاصل کر لیے تاہم اسے ائرکرافٹ کے لیے انجن اور لینڈ ویکلز خاص طور پر مین بیٹل ٹیکس کے لیے انجنز کی تیاری اور شپس کے لیے ٹربائن بنانے میں ابھی بھی مشکلات کا سامنہ ہے تاہم ترکی سملٹینیسلی کئی طرح کے پروجیٹس پر کام کر رہا ہے اور اس حوالے سے ٹرکیش انجن انڈسٹری اور ٹی آر موٹرز دیگر کمپنیوں سے سبکت لیے ہوئے ہیں فرنڈ سلووینیا کو اٹلی کی طرف سے دوسرا سی ٹوئنٹی سیون جے سپارٹن تیارہ فروخت کیا جائے گا اٹلی اور سلووینیا کے پہلے اچھے دفاعی تعلقات ہیں جبکہ حالیہ تیارہ اٹیلین کمپنی لینارڈو اور سلووینین منسٹری اور ڈیفنس کے درمیان تیپ آنے والی ڈیل کے تحت پروائیڈ کیا جائے گا سلووینیا نے اس سے پہلے سپارٹن ملٹری کارگو تیارے کو اکائن کیا تھا اور اس سے متعلق دین نومبر دو ہزار اکیس میں تیپ آئی تھی اس تیارے کو وی آئی پی ٹرانسپٹیشن، فائر فائٹنگ، انٹیلیجنس، سرویننس اور ریکانسنس کے علاوہ میری ٹائم پٹرول مقاسد اور ٹیکٹیکل سپورٹ میشنز میں یوز کیا جا سکتا ہے اٹلی کی جانب سے ائرکرافٹ، اب تک لیتھونیا، میکسیکو، سلوواکیا اور مراکس سمیت برطانیہ کے بارے میں ریپورٹس ہیں کہ وہ سعودی عرب کو 48 یورو فائٹر ٹائفون اور ترکی کو 40 یورو فائٹر ٹائفون فروغ کرنے کی کوشش تیز کر رہا ہے ان دونوں متوقع ڈیلز کی فروغ سے متعلق مالیت 10 ارب ڈالر سے زائد بتائی گی ہے برطانیہ اس بارے میں ایسے پرپوزل پر بھی غور کر رہا ہے جسے دیگر کنسورشیم کے ممالک کو جرمنی کو بائی پاس کرنے کی سہولت حاصل ہو سکی گی اس وقت جرمنی کے علاوہ دیگر یورو فائٹر ٹائفون پرگرام کے شراکت دار یعنی برطانیہ، اٹلی اور سپین اس تیارے کو مختلف ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور ترکی کو فروغ کرنے پر رضا مند ہے تاہم ان ممالک کو جرمنی کی طرف سے مضاحمت کا سامنہ ہے ادھر سعودی عرب نے پہلے ہی فرنج کمپنی سے چون رفال تیاروں کے لیے پرپوزل کا کہہ رکھائیں اور غالباً یورو فائٹر ٹائفون کے کنسورشیم کو سعودی عرب کی طرف سے اس ماہ کے آخر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے فرنجز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاویں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات